بہت افسوسناک ٹویٹیں آ رہی ہیں اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم نے اجتماعی مفاد کو قومی مفاد کو پسپوشٹ ڈال دیا ہے اور ہم ہیرو ورشپ میں اور شہسیت کی پرستش اور پوجہ میں اتنے آگے گئے ہیں کہ اجتماعی مقاسد قومی مقاسد اور شہدہ وہ ہم نے سب پسپوشٹ ڈال دیا ہے اور ہم ایک ذاتی سیاست کے اندر وہ ملوث ہو گئے ہیں اس طریقے سے قومیں نہیں بنتی اس طریقے سے بہرانوں کا خاتمہ نہیں ہو سکتا اس طریقے سے مسائل و مشکلات سے نکل کر ہم تہرک ترقی اور اتحاد و اتفاق کی شاعرہ پر گامزن نہیں ہو سکتے تو میں سمجھتا ہوں یہ پچھتر و یومی تاسیس ہمیں خود احتسابی کرنی چاہیے چند حوالوں سے ایک یہ کہ پاکستان کن مقاسد کیلئے بناتا ہے اسلام جو ہماری نائنٹین سیمنٹی تری کنسٹوشن میں اس کی ریفلیکشن ہے ایک ٹوٹل ریفلیکشن ہے کیا ہم اس کے مطابق اپنی انفرادی اجتماعی زندگی اداروں کی تشکیلی نہ ہو کر سکے نمبر ایک نمبر دو پاکستان بننا تھا ایک ایسا ترقیافتہ ملک ایک ایسا آزاد اور خودمختار ملک جو اسلام کا قلعہ ہو اور جو عالمی اسلام کی قیادت کر سکے کیا تعلیم کے میدان میں صحت کے میدان میں معاشی خودمختاری اور معاشی خوشحالی کے میدان میں ہم نے وہ ویجن اور وہ ٹارگٹ جو بانیانی پاکستان کا تھا وہ نقشہ جو ان کے سامنے تھا وہ حاصل کیا ہے کیا ہماری پارلیمنٹ ہمارے سیاستدان ہماری اسٹیبلشمنٹ ہماری جوڈیشری ہماری دوسرے ادارے انہوں نے اپنا کردار اس حوالے سے ادا کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پچتر وی یوم تاسی سے اس کو یوم احتساب کا اور صالح احتساب کا یہ بنانا چاہیے اور اس کی بنیاد پہ احتساب کر کے اپنی ٹریک ٹیک کرنی چاہیے اداروں کو بھی پارلیمنٹ کو بھی پوریٹیکل پارٹیز کو بھی لیڈرشپ کو بھی اور عوام کو بھی اور میں سمجھتا ہوں کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ حالات واقعی آپ جو بتا رہے ہیں جو نظر بھی آ رہا ہے مہنگائی کی جو صورتحال ہے جو ہماری ڈپلومیٹک پرنٹ پہ جو آئیسولیشن ہے جو ملک کے اندر مہنگائی ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ لڑائیاں ہو رہی ہے تو حالات مایوس کن ہیں لیکن جو اس کو کہتا ہے hope against hope ابھی بھی اس قوم کے اندر انٹرنل اتنی سٹرنگ موجود ہے کہ اگر یہ تے کر لے کہ ہمیں ٹریک پہ آنا ہے اور ہمیں ٹارگٹ حاصل کرنا ہے